hi guys this is منصور حمزہ اور آپ یہ پنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دھرتی کا بلکل خوبصورت کھولا دیکھیں اکثر جو اس کا رنگ ہے وہ بلکل ہی نیلا نیلا ہے اور کہیں کہیں پر آپ کو حرابی دیکھتا ہے اب میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ کہ جس طرح ہم پاکستان جیوگرافی میں پڑھتے ہیں ٹوپوگرافی تو یہ ٹوپوگرافی بیسیکلی ہوتی کیا ہے تو آپ صرف دیکھتے جائیں کہ ہم جب پاکستان کی ٹوپوگرافی کے ڈیویجنز کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو لگ بتا جائے گا کہ یہ بات اصل میں ہے کیا تو دیکھیں جی ایز آئے زوم انٹو پاکستان تو تھوڑی ہلکی ہلکی بارڈرز آپ کو دکھنا شریع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی اسلام آباد آگئے اب یہ دیکھیں اب سینٹر پہ آپ کو کراچی اور پھر پاکستان پھر اس کے اوپر اسلام آباد دیکھ رہا ہے اور اس کے آج و باجو لاہور اور کابل دیکھ رہے ہیں اب آپ بالکل افغانستان کے نیچے ایک ایک آپ کو لائن نظر آئے گی جو کہ بلو جستان کے بارڈرز کی ہے جو کے نیچے آتی ہوئی اور بالکل اربین سی سے بلتی ہے اب یہ اربین سی ہے ساؤتھ میں آپ کے اس سکرین صاحب کو گرین گرین نہیں بلکے بلو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہے آپ کا سی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اربین سی اب اب ہم اب میں یہ نارتھ پر ٹک کروں گا تو یہ ٹو نارتھ پہ آ جائے گا اب یہاں سے اب ہم جب دیکھتے ہیں لاہور سے لے کر کراچی تک لاہور اسلام آباد یہ سارے علاقے دیکھتے ہیں تو ان کے سپوز کریں گے یہ ہم بارڈر ہے بارڈر بناتے ہیں اس کی یہ اسلام آباد اور پھر جس جگہ پاکستان لکھا ہوا یہ اور پھر کراچی لکھا ہوا ہے یہ ایک طرف کی بارڈر کرتے ہیں اور دوسرے طرف کی بارڈر وہ کرتے ہیں کہ سمندر سے جو یہ جو ہیں آہ گری کلر اور اور براؤنش کلر کی کرین کلر کے ساتھ ساتھ تو یہ یہ جو ڈیزرٹ ایڈیا ہے یہ باؤنڈری اوپر تک چلی جا رہی ہے دوسری باؤنڈری یہ کرتے ہیں اب دیکھیں ان دو باؤنڈری کے درمیان آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں ایک گرین بیلٹ دکھائی دے رہا ہے جو کہ انڈس ریور کی وجہ سے ہے جو انڈس ویلی سیولائزیشن کا جو ہے گرین بیلٹ ہے جس کے راؤنڈ انڈس ویلی سیولائزیشن گروہ کی ہے اب جب بات آتی ہے فیزیو گرافک ریجنز آف پاکستان کی تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پلینز آئیں گے کیونکہ پلین آپ کو بالکل درمیان میں دکھائی دے رہے ہیں جو میں نے باؤنڈرز آپ کو کہیں کہ ان دو باؤنڈرز کے بالکل درمیان اب تھوڑا نزدیک کلتے ہیں اب میں بلوچستان کو کلوز اپ میں لیتا ہوں اور نارت میں موو کر دیتا ہوں ذرا ویسٹ کی طرف اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا بلوچستان یہ سارا ماؤنٹینس ایریا ہے اس میں سے ایک ڈیزرٹ آتی ہے وہ ہے آپ کی کھاران ڈیزرٹ جو چاہی ہیلز کے بالکل قریب پڑتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا کھاران ایریا اور کھاران ایریا کے پاس یہ جو آپ کا ایریا ہے عید البدین کھاران اور واشق کے درمیان اور پنج گور کے درمیان جو یہ آپ کو اللہ کا مطلب ہے یہ آپ کی ڈیزرٹ ہے اور یہ ڈیزرٹ جو ہے اس صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ آپ کی ایران تک چلی جائے گی اور افغانستان تک چلی جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب اس کے ساؤت میں آتے ہیں تو یہ کنٹینیو ایک جو ہیں آہ رجز ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پہاڑی سلسلے ہیں یہ آپ کے آہ اس پنج گور سے تربت تربت سے آپ گوادر آتے اور گوادر پسنی اور مارا یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کے پاکستان کے جو ہیں فشنگ پورٹ سے اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں ہیں اب یہ کوسٹل ایریا کوسٹل ڈیویجن ہے ٹھیک ہے بلوچستان ہم نے بات کی تو اب یہ کوسٹل ایریا ہے یہ سارا کوسٹل ایریا ایک ہزار آہ فورٹی ٹو کلیومیٹرز کے اوپر منصر ہے اب اس وقت میں ایک ہنگول نیشنل پارگ بھی آ جاتا ہے جو کہ آپ کا مکرائن ہائیوے کے کند ملیر کے بالکل باگ برابر میں آتا ہے بہت قسم کے جانور اور چیزیں وہاں پر موجود ہیں اس کے بعد آپ گدانی سے ہوتے ہوئے موزا کند حبز کو کراس کرتے ہوئے کراچی پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کراچی کوسٹ سٹارٹ ہوتا ہے سندھ کوسٹ سٹارٹ ہوتا ہے جو کوئی قریب دھائی سو کلیومیٹر سے زیادہ ہے کیٹی بندر کھاروں چاند اب اب یہ کیٹی بندر جو ہے وہ ایک وائل لائف سینچوری ہے اور یہاں پر آپ کو مہنگرووز بہت زیادہ ملیں گے اس انڈسٹ سیور کے کریکس بہت زیادہ ملیں گے یہ ایک پورا کا پورا لینڈ فارم ہے تو یہ سر کریک تک جو ہیں آپ کا پاکستان کائریہ اس کے بعد یہ جو ہیں ہندوستان کائریہ شروع ہو جاتا ہے اب اس کے نورس میں جاتے ہیں تو جاتی ہے چور جمالی ہے اور یہ مٹھی بدین کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ کا ہو گیا کوسٹل ایریا ڈیزرٹ میں نے ایک آپ کو بتا دیا ہے اور دوسرا ڈیزرٹ جو ہے یہ کوسٹل ایریا سے تھوڑا اوپر مرپرخاز سے تھوڑا ساؤتھ میں اور اسٹ میں جائیں گے تو یہ آپ کا سارا ڈیزرٹ مل رہا ہے جو کہ ہندوستان کے ڈیزرٹ ڈیزرٹ سے بالکل ملا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ آپ اوپر جیسے جاتے ہیں تو ڈیزرٹ آپ کا آگے نورس میں اسٹریشٹ ہے اور یہ سنگھڑ سے کھپرو سے ہوتا ہوا اور یہ آپ کا سندھ کا سارا علاقہ اور پنجاب کا سارا علاقہ ساؤتھ پنجاب کا بہاولپور کے ایسٹ میں اس سارا ڈیزرٹ ہے تو یہ جو پارٹ ہے پنجاب والا اس کو ہم کہہ دیں چولستان ٹھیک ہے جی روحی ڈیزرٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ جو ہیں خیرپور اور سکھر اور گھوٹکی والا علاقہ یہ وائٹ ڈیزرٹ ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ہے نا سینڈی ایلیمنٹ کم ہوتا سلٹی ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے ڈیو ٹو دا چینج ان دا چینل آف دا ریور ٹھیک ہے بار بار کیونکہ ریور کے چینل چینج ہوتے رہے تو یہاں پر جو موجود ہے ڈیزرٹ وہ موجود ہے وائٹ ڈیزرٹ ٹھیک ہے نعرہ ڈیزرٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے ہوکے ایک اور ڈیزرٹ بھی ہے جو کے سندو دریا اور جہلم دریا کے بلکل بیچ میں اس کو ہم کہتے ہیں تھل ڈیزرٹ اور یہ ہے وہ تھل ڈیزرٹ ٹھیک ہے جی کہاں پر ہے مولتان کے بلکل نارت میں لیا بکھر دیرائسمائل کان کے بلکل ایس میں آتا ہے میاں والی کے بلکل ساؤت میں آتا ہے اور راولپنڈی کے بلکل ساؤت میں آتا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ کہ یہ جو علاقے ہیں نورت کے یہ مونٹن دریا ہے تو آپ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا اور کہ ڈیزرٹ اور پلینز ہمارے کام پر ہیں اب انڈس پلین جو ہے نا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے تو پہلا حصہ آپ کا جو ہے وہ سارا سارا جو ہیں وہ کیا ہے کہ پنجاب ہے پنجاب کا ہے ایریہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ آ جاتے ہیں پنجنت کے قریب ٹھیک ہے انڈس ریور جو ہیں پنجنت کے قریب جب آپ آ جاتے ہیں تو سارے ریورز اس میں گرتے ہیں اور وہاں سے پھر لوئر انڈس پلین جو ہیں آپ کا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوٹ مٹھاں جس کو کہیں گے آپ صحیح جی اور یہ آپ کی ہوگی بیسک پاکستان جوگرافی جس کو ہم دوسرے ویڈیو میں اور ریٹیل سے دیکھیں گے ناردن مانٹنز کو ابھی آپ کے کے تین چیزیں چار چیزیں کور ہوئی کہ انڈس پلین کہاں ہیں اپر انڈس پلین کہاں بھی بتائیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں جو مجھ سے رہ گئی ہیں مجھے ایٹ کرنی چاہیے best wishes